یہ تو نیکسٹ ہمارا ٹاپٹ آل ڈسکشن ہے جی فورسز کی آخری جو ہمانے ٹائپس کرنی ہیں جیسے بھی ہمارے پاس ہے سنٹرل فورس ٹھیک ہے اب یہ پوزیشن ڈیپینڈنٹ فورس ہوتی ہے جس میں جو باڈی ہوتی ہے وہ یا تو ایک پوائنٹ کی طرف یا ایک پوائنٹ سے دور فکس پوائنٹ سے دور یا اس پوائنٹ کی طرف جو ہے وہ موو کرتی ہے تو اس کو کہتے ہیں سنٹرل اور ادروائیز جو ہوگی وہ نون سنٹرل ہوگی ظاہری بات ہے نیچے ایک زمپل ہے ہم سے سمائیتے ہیں جیسے موشن آف اراؤنڈی سن آپ کے پاس ایک سنٹرل فورس ہے ٹیک ہے موشن آف الیکٹرون in an atom سنٹرل فورس ہے اور سکیٹرنگ آف lkw particle from a nucleus یہ بھی ایک سنٹرل فورس ہے پہلی اگزمبل دیکھیں یہ ایک آربٹ میں ارث جو ہے وہ سن کے رانئی جو ہے وہ موو کر رہی ہے ٹریک ہے اب یہاں پہ دیکھیں یہ ایک فکس پوائنٹ کے لیے کیا کر رہی ہے موو کر رہی ہے سن یہاں پہ ایک فکس پوائنٹ ہے اور اس کے لیے ارث کیا کر رہی ہے موو کر رہی ہے اور اوٹ کر رہی ہے اس لئے اب یہ جن دونوں کے درمیان فورس ہے وہ سنٹرل فورس ہے ٹھیک ہے سیم اس دکیز جو نہیں اسے جو ایک этام مینیو کیلئیس کی گیرئی ریولو کر رہا ہے تو یہ سنٹرل ہے آپ کے پاس ایئے uhetheik ہے اور یہ ایسے بھی سنٹرل فورس ہیں آن کے دورم یہاں پہ نیوزور یہ الفا پارٹیکل جو سکیٹر کرتا ہے پدک ہاں کے واپس جاتا ہے تو اس دوران دیکھیں اب اب یہ فورس کی ڈائریکشن ادھر ہے ماندھ بھی اوے جا رہے ٹھیک ہے لیکن پھر بھی ایک فکس پوائنٹ ہے ٹھیک ہے اس لیے یہ فورس بھی ہوگی وہ بھی سینٹر فورس ہوتی ہے انہی سیمپل ایک فوائنٹ کے گرد یا پوائنٹ سے اوے جب بھی فورس جاتی ہے تو اس کو سینٹر فورس کہتے ہیں ایک بڑی موگ کرتی ہے تو اس کو سینٹر فورس ہے نیکس آپ کے پاس ایک کنزرویٹیو اور نان کنزرویٹیو فورس ایف اڈر دی ایکشن کنزرویٹیو پیچھے جب ہم نے ورک کی پڑی تھی بہت سی ٹائفز تو اس میں یہ چیز ہم نے کی تھی کہ ہمارے پاس جو اے اگر کوئی بھی باڈی جو ہے وہ ملک کسی بھی کام کو سر انجام دینے کہ اگر آپ کے پاس تین پاس ہیں ٹھیک ہے یا جتنے بھی ہیں ٹھیک ہے جتنے بھی پاس ہیں ٹھیک ہے تو اگر ان میں ٹھیک ہے فر اگزمپل میں یہ تین پاس بنا دیتا ہوں ایک آپ کے پاس پاس یہ ہے اور ایک پر والا اور ایک یہ نیچے والا ٹھیک ہے یعنی کہ آپ نے اے سے یہ اس پوائنٹ سے اس اے سے اس پوائنٹ اس پوائنٹ کی طرف آنے ہے ٹھیک ہے اے سے اس پوائنٹ بی کی طرف آنے ہے ٹھیک ہے تو ایک آپ کے پاس یہ ہوگا ایک بات یہ ہو گا اور ایک بات یہ ہو گا اب جس فورس کے اندر یہ کام ہو رہے ہیں ٹھیک ہے اگر وہ فورس ان اگر یہ باڈی اس پاس سے بھی اس پاس سے بھی اور اس پاس سے بھی سیم ارج 또 ص stool سیم ورک کر کے ٹریور کر رہی ہے تو اس کیس میں جو آپ کے پاس کنسروریٹیو ہوگا اور فورس جو گی وہ کنسروریٹو ہوتا پاس کے کئی نیکی 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 نکنسروریٹیو ایبکے پاس یہ نون کنزرویٹر فورسز ہیں جو پاتھ پر ڈپینڈ کرتی ہیں ٹھیک ہو گئے آگے آپ کے پاس ایک کامن فورسز ان مہینکس یہ ایمپورٹنٹ ہے کہ آپ لوگوں نے کہیں پڑھی ہوں گے ٹھیک ہے جیسے ویٹ آپ کے پاس ایک ویٹ آف این اوبجیکٹ is the force which the earth attracts it it is also called the force of gravity or degradation of force ان کی ویٹ سمپل ایک ایسی فورس ہے جس فورس کے ساتھ ارث کسی بھی باڈی کو اڈریکٹ کر رہی ہے اپنی طرف اس کو کہتے ہیں جی ویٹ ٹھیک ہے اور اس گریویٹیشنل فورس بھی کہتے ہیں ریاکشن یا نارمل ریاکشن کے اب یہ چیز آپ نے سمجھنی ہے وہ کہہ رہا ہے کہ ایک باڈی is placed on a rigid surface جب آپ ایک باڈی کو ایک ریجڈ سرفس کی اوپر رکھ دیتے ہو the body experiences a force which is perpendicular to the surface in contact تو باڈی ایک فورس کو experience کرتی ہے جو کہ سرفس کے پرپینڈکولر ہوتی ہے ملکہ پرپینڈکولر to surface ہوگی یعنی کہ for example اگر میں یہاں پہ بناؤں تو یہ ہمارے پاس وہ سرفس ہے ٹھیک ہے اس کی اوپر اس باڈی کو ہم نے رکھا ہے اب اس کا پرپینڈکولر زہری بات ہے یہ ہوگا تو نارمل ریاکشن یہ ہوگا ٹھیک ہے اور اگر آپ نے یہ والی سرفس لی ہے اور ادھر کہیں آپ نے باڈی کو پلیس کر دی ہے ٹھیک ہے تو اب جو فورس ہوگی پرپینڈکولر وہ پھلکہ یہ والی ہوگی یہ پرپینڈکولر ٹھیک ہے اس کے پرپینڈکولر یہ والی ہوگی تو ایسی فورس جب آپ باڈی کو کسی ریجڈ باڈی کی اوپر ریجڈ سرفس کی اوپر رکھتے ہو اس کے پرپینڈکولر جو فورس باڈی experience کرتی ہے اس کو نارمل ریاکشن کہتے ہیں ٹھیک ہوگا نیکسٹ آپ کے پاس attention یعنی کہ جب آپ اس پر مسپرنٹ ہے میں آپ پر سمجھا دیتا ہوں جب آپ کسی بھی باڈی کو ایک چین کے ساتھ اکرسی کے ساتھ جب آپ باند دیتے ہو تو پھر اس کیس میں اس چین اس رسیج اندر ایک تینشن پرڈیوز ہوتی ہے اور وہ always opposite to the cause ہوتی ہے ملکہ اگر جیسے فار ایزمبل آپ نے کسی بھی بلاک کو لٹکایا ہوگیا تو اس کا نیچے کی طرف ہے یعنی کہ cause نیچے کی طرف ہے تینشن جو اس کے opposite ہوگی اوپر کی طرف ہوگی ٹھیک ہوگا تو یہ دیکھیں جیسے یہ اس کی example ہے ٹھیک ہوگا یہ ہم نکار لیا سپرنگ فورس جو ہوتی ہے ایوری سپرنگ resist any attempt to یعنی کہ یہ آپ کے پاس ہارے example ایک سپرنگ کے ساتھ ایک مسپ باند آگیا جیسی آپ اس کو کھینچنی کی کوشش کروگے تو وہ اس کو resist کرے گا یعنی کہ ایوری سپرنگ resist any attempt to change its length this resistive force increases with change in length سپرنگ فورس is given by سپرنگ کی فورس جو ہے وہ f is able to minus k of x ہوتی ہے یعنی کہ یہ opposite to the distance یہ x جو ہے نا یہ distance جتنا travel کیا ہے سپرنگ نہیں ٹھیک ہے یعنی کہ یہاں سے یہاں تھا یہ اگر پہلے ادھر تھا ٹھیک ہے تو یہاں سے یہاں تھا جو اس کا x یہ ہوتا ہے ٹھیک ہے کہ جو ہے وہ سپرنگ مانسٹنٹ ہے اس کا یوں لڑے ہوتا ہے تو یہ ہم نے کچھ بیسک سی ملک ٹائپس پڑی ہیں فورس کی کیونکہ آگے ہم جی چیزیں جیسے آپ پڑیں گے تو اس میں یہ چیزیں بیوز ہوں گی ٹھیک ہے تو ویسے یہ آپ کو بیسک چیزیں ہیں یہ پتہ ہیں لیکن ہم نے اس کو دوبارہ سے روائز کیا ہے ٹھیک ہے نیکسٹ لیکچر میں ہم انشاءاللہ نیا ٹاپک ہے ایکوڈیوریم آف کنکرنٹ فورس ٹھیک ہے پہلے دیکھیں کنکرنٹ ہوتا ہے پھر کنکرنٹ فورس کی ہے اس کے افیکٹس کی ہیں یہ سارا کچھ جو ہے ہم انشاءاللہ نیکس لیکچر میں کور کریں گے ٹل دن اللہ حافظ